نمازکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت ہی بڑیہ ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم گہوں کی بسل کے بارے میں بہت ہی مہتپون جانکاری آپ کو بتائیں گے اگر آپ کی بھی گہوں کی بسل میں آپ نے سبھی خاد ارورکوں کا پریوک کر لیا ہے پھر بھی آپ کی گہوں کی بسل صحیح سے گروت نہیں کر رہی ہے کلوں کا بھٹاب نہیں ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گہوں کی بسل بہت ہی زیادہ کمجور ہے صحیح سے اتپادن آپ کو نکال کر نہیں دے پائے گی جتنا آپ سوچ رہے تھے اتنا اتپادن آپ کو نہیں مل پائے گا تو کسان ساتھیوں آپ کی کھیت کی جو مٹی ہے بہت ہی کمجور ہوگی جو خاد ارورک آپ اپنی گہوں کی بسل کو دیتے ہوں گے بے پودا گرین نہیں کر پاتا ہوگا جس کے قارن سے آپ کی گہوں کی بسل صحیح خاد ارورکوں کی پورتی کرنے کے بعد بھی کمجور لگ رہی ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا خاد بتائیں گے جس کو اگر آپ اپنی گہوں کی بسل میں ڈال دیتی ہیں تو جو بھی آپ نے خاد ارورک دیئے ہیں اپنی گہوں کی بسل کو وہ ایک دم سے پودا گرین کرنا شروع کر دے گا آپ کی مٹی ایک دم مجبوط ہو جائے گی مٹی میں جو بھی خاد ارورک بیرت پڑے ہوئے ہیں اس کو پودا ترنت گرین کرنے لگے گا اور آپ کی گہوں کی بسل بھی اچھے سے کلوں کا پوٹاپ کرے گی گروت سائی سے کرنے لگے گی پیلی پڑھ رہی ہوگی تو بھے ہری بھری ہو جائے گی کسان ساتھیوں ویڈیو کو سروں سے لے کر ان تک پورا جرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسپرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ سے ہمارے نویدن ہے چینل کو سسپرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ ہمارے سب ہی کسان دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیر بھی کرئے گا کسان ساتھیوں اگر آپ کی مٹی ہلکی ہے لال ہے یا کمجور مٹی ہے تو آپ کو اپنے گیوں کی پسل میں جنگ کا پریوگ جرور کرنا چاہیے جنگ کی ڈپیسنسی کمجور مٹی ایوان پتلی ہلکی مٹی میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور ہماری گیوں کی پسل کو جنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو جنگ کا پریوگ تو جرور کرنا ہی ہے لیکن سب ہی خاد اور ورکوں کو اچھی طریقے سے پودا گرین کرنے لگے اس کے لئے آپ کو ایک مائکرو نیوٹرینس کا پریوگ جرور کرنا ہے اس کا نام ہے مائکرو راجہ مائکرو راجہ کا پریوگ اگر آپ اپنی گیوں کی پسل میں کر دیتے ہیں تو مائکرو راجہ ایک ایسا مائکرو نیوٹرینس ہے کسان ساتھیوں جو آپ کی جمین میں جو بھی خاد اور ورک ویرت پڑے ہوئے ہیں ان سب کو اکٹا کر کے آپ کی گیوں کی پودے کو گرین کرواتا ہے آپ کے گیوں کی پودے کی اور ورہ سکتی کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کی گیوں کی پسل سب ہی خاد اور ورکوں کو اچھے سے گرین کر لیتی ہے اور اس میں جس بھی خاد اور ورک کی کمی ہوتی ہے بہے دور ہو جاتی ہے اچھے سے پودا پھٹاپ کرنے لگتا ہے گروت کرنے لگتا ہے اور کسان ساتھیوں اس سے آپ کی گیوں کی پسل میں جو پیلا پن ہوگا اس میں ہرہ پن بھی آ جاتا ہے اس طرح سے مائکرو راجہ کی گیوں کی پسل میں بہت ہی اچھے ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کسان ساتھیوں اسی طرح سے ہم آپ کو آگے بھی ہمارے چینل کے دوارہ صحیح سمیہ پر صحیح جانکاری دیتے رہیں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسپرائب کر کے ضرور رکھئے گا چلیے پھر ملتے ہیں اس کی پرکار کی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں نمشکال